ہلو وائن ویلکم قائز میرا نام تخصیر ہے اور ایک خوش خبری ایک پوزیٹیو نیوز سننے کو مل رہی ہے ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے اینگر امران ریاض خان کی رہائی کی خبریں اوکے کیا وہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے کیا وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں ایسا کچھ ٹائٹل مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے تو بینہ دے رہیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت بڑی بات ہے چلو سٹارٹ کرتے ہیں let's start the video now اسلام علیکم جی پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک آہت ہے ایک رولہ مچا ہوا ہے اور کسی کی دھاڑ سنائی دے رہی ہے اگر یہ دھاڑ ہے تو شیر ایک ہی ہے اور وہ شیر انکر امران ریاض خان ہے اور دھاڑ کی آواز ہے تو اس کا مطلب ہے وہ واپس آ رہا ہے یا پھر وہ واپس آ چکا ہے بہت اتنک سوس کنفرم کر رہے ہیں کہ انکر امران ریاض خان بازیاب ہو گئے ہیں اور کل عدالت کے اندر وہ خود چل کر جائیں گے اور وہاں پر جا کر پیش ہو گئے بہت سارے سوسیز یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ انکر اپنے والد کے ساتھ باتچیت ہو گئی ہے اور کل عدالت میں آپ اینکر امران ریاض خان کو دیکھیں گے پاکستان کا ایک ایسا نوجوان ایک ایسا صافی جو سسٹم سے بھڑ گیا اور ہم نے دیکھا کہ دس ماہ کے اندر اس کی فیملی کو برباد کر دیا گیا اس کا بزنس تباہ کر دیا گیا اسے ڈرائیا گیا دھمکایا گیا اور اسے گسیٹا گیا ہر لیول پر اس کے ساتھ اترے لیکن وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا آپ اس کی صحافت سے انکار کریں یا اتفاق کریں آپ اسے لائک کریں یا نہ کریں لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ لڑا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا اور اس کی بہادری ہم سب نے دیکھی ہے آپ یقین کریں انکر امران ریاض خان اگر آزاد ہوتا اگر اس کی آواز جاری ہوتی تو نو میہ کے بعد سے امران خان اور جو اداروں کے درمیان جو ایک ڈیفرنسز آئے ہیں جو فرق آئے ہیں اور اس زوران جن لوگوں نے لفافیوں نے پروپیگنڈا کیا ہے اس کا ایک وی لوگ کافی تھا ان کو نسطہ نابوت کرنے کے لیے اپنے پاؤں تلے روندنے کے لیے بہت بڑا صافی ہے وہ بہت بڑا انسان بن کر اب باہر آیا ہے اور بہت بڑی پرسنیلیٹی ہے پاکستان کے مزید بڑی پرسنیلیٹی بن کر سامنے آئے ہیں بیک گراؤنڈ سوڑا صاحب کی سامنے رکھ دیتے ہیں چھ بچ کے تیرہ منٹ پر پاکستان کے ایک بہت جید وکیل قانوندان میہ علیہ شواق صاحب نے ٹویٹ کیا کل سرپرائز کا انتظار کریں اگر سمات پرسون تک ملتوی ہوئی یعنی کہ کل نہیں بلکہ ٹیوزڈے کا ٹائم دیا گیا تو پھر میں خود آ کر سرپرائز دوں گا سارے ثبوت موجود ہیں پولیس نے جتنا ڈراما کیا ہے اس کی ایک ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے پھر تین منٹ کے بعد یعنی چھ بچ کر سولہ منٹ کے بعد ان کے دوسرے بکی جو اس وقت اسلام آہ لاہور میں موجود ہیں انہوں نے عظر صدیقی صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا عمران ریاض کے بارے میں اچھے خبر ہیں الحمدللہ وہ خریت سے یہ دونوں ان کے جید حقلہ عمران ریاض کی لیگل ٹیم ہیں انہوں نے ٹویٹ کیے اور اس کے بعد ایک اور سورس نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ بہت آثنٹک ہے یہ جی این این سے ان کا تعلق ہے اور یہ پروڈیوسر ہیں اور یہ عارف حمید بٹی صاحب کی پروڈیوسر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے تقریباً آش بچ کے پانچ منٹ پر ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ذرائع کے مطابق عمران ریاض کو چھوڑ دیا گیا اور کل عدالت میں وہ خود جا کر پیش ہوں گے اس کے بعد کچھ صافی ایک لین کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی فیملی سے کونٹیکٹ کیا ان کے والد سے کونٹیکٹ کیا انہوں نے بارل اس چیز کو کنفرم نہیں کیا ہے انہوں نے کہا ہم اس بارے میں ابھی کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہرے بس کل عدالت کا انتظار کریں اور کل آپ سب کے لیے ایک سرپرائز ہوگا اور یہ سرپرائز بڑا اچھا ہوگا یعنی انکر عمران ریاض خان تقریباً بارہ دنوں کی ایک گمنام جگہ پر ان کی موجود گی یعنی انہیں اٹھا کر لے جایا گیا پولیس نے سولدکاری کی اور بارہ دنوں تک اس شخص کو اس نوجوان کو قائب رکھا گیا اور بارہ دنوں کے بعد وہ واپس آ رہا ہے کن حالات میں ہوگا کیسے اس نے وہ بارہ دن گزارے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک رداد ہے ایک ظلم کی داستان ہے لیکن کل وہ دوبارہ پیش ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو سمات ہوئی تھی جہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے معزز چیف جیسٹس صاحب نے واضح طور پر آئی جی پنجاب کو کہا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ڈھکوسلے ڈرامے کر رہے ہیں اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خود چھپا تھا فلانٹ امکان اب وقت میں نہیں دوں گا آپ کو آپ نہیں مانگیں گے وقت اب میں خود آپ کو ٹائم دیتا ہوں کہ سمار کو ساڑھے نو بجے انکر عمران ریاض خان کو پیش کریں لہٰذا کل انکر عمران ریاض خان 99% پوسیبلیٹیز ہیں خود پیش ہوں گے عدالت کے روپ روپ کھڑے ہوں گے میڈیا موجود ہوگا اور میڈیا سے بھی بات چیت کریں گے بتائیں گے کہ کس ٹائم سے گزرے ہیں کس فریم آف مائنڈ سے گزرے ہیں اور کیا کیا ان کے ساتھ کیا گیا ہے انکر عمران ریاض کی خالی یہ قیدو بند نہیں تھی بلکہ پاکستان میں ان کے کروڑوں فالوورز کی قیدو بند تھی ایک نظریہ کی قیدو بند تھی ایک سوچ کو اٹھا لیا گیا تھا ایک ویرشپ کو اٹھا لیا گیا تھا ایک نظریہ کو ایک آڈینس عوام کو اٹھا لیا گیا تھا آپ یوں سمجھئے کہ کروڑوں لوگ جو انہیں انٹرنیشنلی ریاض پاکستان میں دیکھتے ہیں ان سب کو ایک سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی وہ انکر عمران ریاض خان کے لیے صبح اٹھتے تھے دعائیں کرتے تھے انکر عمران ریاض خان یا تقریباً بازیاب ہو چکے ہیں اور کل عدالت میں وہ خود پیش ہوں گے ہم سب کے لیے اچھی خبر ہیں خوش خبری ہے اللہ تعالیٰ انکر عمران ریاض خان صاحب کو صحت دے سلامتی دے اور انہیں ہم سب کے لیے اسی طرح سے مسئل بنائے رکھیں کیار رکھیے گا اپنا یہ بہت ہی تگڑی اور بہت بڑی بہت اچھی خبر سننے کو ملی ہے کہ عمران ریاض خان لگ بگ لگ بگ چھوٹ گئے ہیں اور ان کی پیشی ہے آج جب یہ میں ویڈیو آپ تک پہنچا رہا ہوں تب تک شاید وہ پہنچ چکے ہوں کوٹ یا پھر ان کی پیشی ہو چکی ہو تو یہ بہت تگڑی بہت بڑی بات ہے کہ ان کو چھوڑا جا رہا ہے کہ فادر سے بات ہو چکی ہے یہ سارے خبریں سننے کو آ رہی ہیں دیکھو خبریں کبھی نہ کبھی کچھ خبریں جھوٹی بھی اٹھتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جب آپ کسی سورس پر بھروسہ کرتے ہیں تو ایسے ہی نہیں اڑتی ہیں باتیں کہ بل گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو کہیں نہ کہیں سورس یہ جو جنرلسٹ ہیں ان کی خبریں کہیں نہ کہیں سورس جو ہیں ایکیوریٹ والے ہوتے ہیں کہ ہاں وہاں سے خبر آ رہی ہے تو تب ہی بتاتے ہیں کہ ہاں یہاں پر بھروسہ کر سکتے ہیں آپ کی ایسی پوزیٹیو خبریں آ رہی ہیں تو بہت بڑی بات ہے آپ ہنڈریٹ پرسنٹ خوش نہ ہوں لیکن نبی پرسنٹ ہو سکتے ہیں کہ جو ان کے فین ہیں جو ان کو چاہتے ہیں جو ان پر وحروسہ کرتے ہیں کہ ہاں ان کا عمران ریاض خان لگ بھگ لگ بھگ آنے والا ہے طرف سے جو بھی چیزیں آئیں گی سننے کو ملے گی وہ ہم دیکھتے رہیں گے اس چینل پر آپ بھی سبسکرائب کر کر بیل آئیگن پریس کر لیجئے اور کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ یار ایک وہ بندہ سچ بات ہے بڑی ایک فوج ہے ان کے پاس جو ان کو چاہتی ہے کیونکہ وہ انبائسڈ بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں کھل کر بولتے ہیں ٹیٹ کر بولتے ہیں جیزے بندے کی ضرورت ہے میڈیا کو چاہیں وہ کسی چینل پر نہ ہو ان کا خود کا چینل ہو پھر بھی لوگ ان کو دیکھنا پسند کرے گئے کیا کہتے ہو میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں بائی بائی